آپ دیکھ رہے ہیں ٹیکنیکل شرافت میری طرف سے سب کو اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے زبردست ہوں گے تو جی آج ہم بات کرنے والے ہیں وٹس اپ سٹیٹس کے بارے میں جو وٹس اپ سٹیٹس ہے بیٹ بوئے کا کہ وہ کیسے بنایا جاتا ہے یہ بہت ہی آسان سا طریقہ ہے اگر آپ سمجھیں گے تو ٹھیک ہے تو آپ نے میری ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا سٹیپ بائی سٹیپ سمجھنا ہے میں آپ کو پروپلی سمجھاؤں گا ٹھیک ہے تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے لیکن آپ نے میری ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو آپ میرا چینل کو سسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں تو ہم بینہ ٹائم ویسٹ کے اپنے ویڈیو کو کرتے ہیں سٹارٹ تو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں ایک اپلیکیشن کی ضرورت پڑے گی جس کا نام ہے کائن ماسٹر جب ہم کائن ماسٹر اوپن کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا ٹھیک ہے تو جب اس طرح کا انٹرفیس آئے گا تو ہم Plus والے آئیکن پر جائیں گے ٹھیک ہے اس کو کلک کریں گے جب ہم اسے کلک کریں گے تو کچھ اس طرح کا انٹرفیس آئے گا پھر ہم کرلیں گے 16x9 کا پیج لیں گے ٹھیک ہے лект کم پیس لینے کے بعد ہم ایسے یہ اپنے قیلری میں جانے کے بعد پھین نے مomma کو بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے تو ہم نے بیگگرانڈ سلیکٹ کرنا ملینے اعلیار میں پسندructure سے سгорется لیں تو ہم تھوڑا اس کے لر کی لر کو لمبا کر دیں گے اس کے بعد ہمیں لیئر س放心 میں لیئر پہنچ ، مرین میں جانے پڑے میں میڈیا میں جانے کے بعد میرے پاس میری تصویر کا بیگرونڈ نہیں ہے اگر آپ اپنی تصویر بنانا چاہتے ہیں جس کا بیگرونڈ نہ ہو تو آپ ایسا کریں گوگل پہ جائیں وہاں پہ جا کے سرچ مارے ریموو ڈاڈ بی جی جب آپ یہ ماریں گے تو سب سے پہلے جو اوپر والی آئے گی اپلیکیشن تو آپ نے اسے کلک کرنا ہے اس میں پھر اپلوڈ کا انشان ہوگا آپ نے وہاں پہ جا کلک اپنی تصویر دینی ہے اور اس کے بعد اس کا ریموو ہو جائے گا بیگرونڈ ٹھیک ہے تو میں نے پہلے سے کر کے رکھا ہے تو بہت سے ٹیٹوڈیئر لے کے لوگ کہتے ہیں کہ جی پکس آٹ میں اپنا بیگرونڈ ڈلیٹ کریں تو وہ بہت دیر لگ جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں میں نے اپنی یہاں پہ تصویر لے لی ہے تو یہاں پر میں نے اپنی تصویر لے لی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں پر ہمارا کام ہو گیا مکمل ٹھیک ہے یہ مارا ہو گیا ایک سٹیپ مکمل تو اب ہم نے کیا کرنا کہ یہ جو تصویر ہے اس کی لیئر ہے ٹھیک ہے تو جو سب سے اوپر والی لیئر اس کے برابر نیچے والی لیئر کو پکڑ کے کر دیں گے یہ دیکھیں ایک کام تو ہو گیا مارا یہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد دوجہ کام پہ ہوئی ہے کہ پھر ہم لیئر میں جائیں گے ٹھیک ہے لیئر میں جانے کے بعد پھر ہم نے میڈیا میں جانا ہے میڈیا میں جانے کے بعد میں نے کچھ ڈونلوڈ کر کے رکھے ہیں پی اینجی بھی کر رہا ٹھیک ہے تو میں آپ کے آپ کو ان کے لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا ٹھیک ہے تو اس کے بعد یہ دیکھیں اب یہ ہے ٹھیک ہے اسے پکڑ کے ایسے اب ہم اسے کیا کریں گے ہم اسے کر دیں گے یہ دیکھیں اپنے نیچے آ جانا یہ دیکھیں بلینڈنگ کا نشان ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں بلینڈنگ ہم بلینڈنگ کو اوپن کریں گے تو اس کو کر دیں گے سکرین یہ دیکھیں آپ کو سکرین کا اپشن نظر آ رہا ہوگا تو ہم نے کر دینا ہے سکرین ٹھیک ہے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے ہوگا اسے کر دیں گے اوپن ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب ہمیں اسے پکڑ کے اڈجسٹ کریں گے ٹھیک ہے یہاں تک ہمارا جسٹ ہو رہا ہے تو پھر ہم نے کیا کرنا ہم نے نیچے آ جانا یہ دیکھیں یہاں پہ اڈجسٹمنٹ لکھی ہوئی ہے ٹھیک ہے ہم نے adjustment پہ چلے جانا ہے adjustment میں جانے کے بعد جو contrast ہے ٹھیک ہے اسے پکڑ کے 50 50% تک لے جائیں گے ٹھیک ہے تو جو یہ layer ہوگی اسے پھر اوپر والی layer کے برابر کر دینا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایسے ہو گیا اس کے بعد اس کے بعد میں آپ کو bad boy کا بھی status دے دوں گا sorry png دے دوں گا ٹھیک ہے پھر ہم نے جانا ہے layer میں layer میں جانے کے بعد ہم نے media میں جانا ہے media میں جانے کے بعد پھر یہاں بھی bad boy لکھا ہوگا ٹھیک ہے وہ بھی آپ کو مل جائے گا تو آپ نے bad boy کو پکڑ کے اس کے جو مطلب sizes چھوٹا کر دیں گے ٹھیک ہے تو پھر ہم جائیں گے adjustment میں ٹھیک ہے adjustment میں جانے کے بعد جو contrast ہے اسے بھی پکڑ کے 55 پہ لے جائیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہاں تک جہاں تک آپ کو اچھا لگے یہاں تک ٹھیک ہے تو اب اس کی بھی layer کو پکڑ کے اوپر والی layer کے برابر کر دیں گے اور اس کے بعد میں ایک اور description میں آپ کو link دے دوں گا ویڈیو کا پھر ہم نے جانا ہے layer میں layer میں جانے کے بعد میڈیا میں جائیں گے میڈیا میں جانے کے بعد download میں میرے پاس پڑھے ہیں ٹھیک ہے تو یہ میرے پاس ویڈیو ہے ٹھیک ہے میں اس کا جو size سے چھوٹا کر دوں گا bad boy کے مطابق رکھ دوں گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کے برابر یہاں تک رکھ لینا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے پھر نیچے آ جانا ہے یہاں میں لکھا کہ blending 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 میں جانا ہے پھر اسے کر دینا ہے screen یہ دیکھیں screen کر دیا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہمارے پاس ایک ہوگا دل ٹھیک ہے دل کی بھی پینجی میں آپ کو دے دوں گا جسے ہم heart کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں اب ہم اسے پکڑ کے ایسے کر دیں گے ٹھیک ہے تو یہ ہمارا یہاں تک کام ہو گیا مکمل جی تو یہ دیکھیں یہاں تک ہمارا ہو گیا مکام مکمل ٹھیک ہے تو اب ہم نے کیا کر دیا ہمارے پاس کچھ سانگ پڑے ہیں جسن کی لیئر میں نے ایڈ کی ہوئی ہیں ٹھیک ہے تو وہ بھی ان کا بھی میں لنک آپ کو description میں دے دوں گا ٹھیک ہے لیکن سانگ کی آواز نہیں آگی کیونکہ میں نے مائک لگا لگا کے رکھا ہے تو مائک میں پھر آواز نہیں آتی اس کی ٹھیک ہے تو پھر ہم جائیں گے لیئر میں ٹھیک ہے لیئر میں جانے کے بعد میڈیا میڈیا میں جانے کے بعد یہاں پہ میں نے اپاواز کر کے رکھیا ٹھیک ہے تو اس کے بعد میں کیا کروں گا جو میرے پاس سوانگ پڑا ہے میں اسے لے لوں گا ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں یہ میرے پاس سوانگ پڑا ہے ٹھیک ہے اس کی لیئر کو پکڑ کے میں تھوڑا سے ایسے بڑے کر دوں گا ٹھیک ہے پھر اس کو کیا کریں گے اس کو ہم کریں گے یہ دیکھیں کرومو کیا ٹھیک ہے کرومو کیCar gehenay یہ ہے ٹھیک ہے ہم اسے کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد جو ان ایبل کرتے ہیں ہم اسے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ان ایبل ہو گیا اور یہ گئی ہم اسے پلے کر کے دیکھ لیتے ہیں کیسا بنی ہے سٹیٹ ہے جی تو اب ہم اپنی ویڈیو کر کے دیکھتے ہیں سٹارٹ کیسی بنی ہے ٹھیک ہے تو یہ دیکھیں آپ کو آواز نہیں آئے کیونکہ میں نے مائک لگایا ہو گا تو مائک میں پھر آواز نہیں آتی تو یہاں تک ہمارا مکمل اب ہم اسے کیسے ایکسپورٹ کریں گے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو آئیکن نظر آ رہا ہوگا یہ والا ٹھیک ہے آپ نے اسے کلک کرنا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ایکسپورٹ کا اپشن آ گیا تو آپ نے اسے ایکسپورٹ کر دینا ہے اسی طرح میری اچھی اچھی ویڈیو آتی رہیں گی تو آپ نے میرا چینل سسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے اور اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرنا ہے دعاو میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ موسیقی